ہمارے سید طالب ریزوی صاحب بیمار ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ آجل آتا فرمائیں بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اسے چھیک کریں اس کی شاہدی آواز نہیں آج اس کا مدن و آل محمد ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی السلام بلند تر سے بلند تر خیدری صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ آواز نہیں آجی اس کی اب آئیے پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلوات پڑھیں رب العالمین escalات و سلام علی اشرف الأنبیاء و المرسلین خیر المبشرین و المنزرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع زنوبنا ابل قاسم محمد اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین المعسومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَزَالِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتَوْمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سَالَوَاسِ اللَّهُمْ أَسْوَلِهِ عَلَى امَّدِ امَّعَلِ محمد پھر بھی ذرا بلند ترسلوات اللہ وَسَلْلِهِ عَلَى محمد امَّعَلِ محمد میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارا سورہ بکرہ کی ایک سو ترتالیس نمبر آیت تلاوت کی ہے جس میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَقَزَالِكَ جَعْلْنَاكُمْ قَزَالِكَ کے معنی اور اور اسی طرح خالق فرما رہا ہے اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا اب بنانے والا جائل خود ہے یہ مجعول اول ہے وہ جائل اول ہے وہ پہلا بنانے والا ہے یہ پہلے بنانے والا ہے اب شاید کوئی ہے نہیں اب کس سے بنائے گا اسی لئے پوچھا گیا مولا جب شاید نہیں تھی تو کس شاید سے بنایا فرمایا لا شاید سے اب لا شاید ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے علم امام میں لا شاید کیا ہے لا شاید وہ ہے جس پہ شاید کا اطلاق نہ ان کو اس شاید سے بنایا ہے جس کے لئے شاید نہیں آئے جالنا کم ٹھیک ہے نا جالنا کم محمد والے محمد سمجھ آئی شاید سے نہیں بنے پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں آتے کیوں نہیں آتے خدا کے لئے سمجھیں ان کو انہیں جالنا کم انہیں کیسے بنایا لا شاید کے کیا مانی ہے بلا میں پوچھوں گا اسے جاؤں گا ہی نہیں آپ ہی کو تو سنانا ہے جناب اب آپ کو ہی پتہ نہ لگے تو پھر ہمارے پڑھنے کا مقصد ختم سال کے بعد یہ جمع ندھم کرتے ہیں یہ باتیں سنانی ہیں لا شاید عام لا شاید سے بنایا مولانا سے بھی پوچھے تو وہ نہیں بتائیں گے چلتی خدا جانے ان کی ذہن میں لا شاید کیا ہوگی لا شاید وہ شاید جس پہ شاید کا اطلاق ہی نہ ہو چونکہ اللہ نے ہر شاید ان میں احسا کی ہے یہ خود لا شاید ہیں شاید نہیں ہیں شاید تو ان میں احسا ہے ہم نے بنایا توجہ فرمائیں ہم نے بنایا کم تم کو کوئی بننے والے ہیں فرمائیں کون ہے محمد و آل محمد روز میں کہتا ہا رہا ہوں خدا واسطہ کون ہے بارہ معصومی جلنا کم ہم نے تمہیں بنایا اوہی 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 اب بات درمیان میں ہے یہ کم میں کون آتے کوئی بات ہے اگر میں درمیانی بات کروں خدا کے واسطے اسے سمجھنا ہے سمجھنا ہے ہم نے بنایا جب یہ لوگوں کے لئے بنائے گئے ہیں اوہی 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 پھر لوگوں میں مستورات بھی تو ہیں نا ان کے عمل کا نگران کون ہے نا نا میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے ہاتھ باندھ کے غورنی فرما رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی انتظام اللہ کا ہے جہاں جن کا چہرہ دیکھنا بھی حرام ہے غیر محرم کو وہاں نگرانی کا تصور کون کرے گا غورنی فرما رہے ہیں ٹھیک ہے معصوم اپنے مقام پر معصوم ہے ٹھیک ہے نا جالناک کچھ تھوڑی سی کوئی سمجھ آئی ضرور آئے آئی آئے ابھی کہیں گے تو پھر کہیں گے یہ نیا کوئی ترجمہ لے آئے آئے لیکن فکر نیا ضرور دینا ضرور ہی ہے ہم نے اچھا کریں گے ابھی دو ملت سے آئے ہم نے تمہیں بنایا جالناکم تمہیں بنایا کیا بنایا امتاں وسطا درمیانی امت بنایا درمیانی گرہ بنایا امام بنایا کیا کیا بنا کے تمہیں کیا ڈیوٹی دی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس تاکہ تم قیامت تک آنے والے لوگوں پر گواہ رہو گواہ رہو رہو کا درجمہ بہت اچھا ہے رہو یعنی جب تک یہ رہیں گے تم رہو جن پہ گواہ ہیں وہ رہیں گے تو گواہ کا رہنا ضرور ہی ہے جب تک یہ رہیں گے تم رہو اگر میں دوسرا جملہ کوں بنانے والا کہہ رہا ہے جب تک میری ثبوت کی ضرورت ہے وہ ثبت تک رہو تم ہی تو میرے ثبوت ہو تم ہی تو میری دلیل ہو تم سے تو میں پہچانا جاؤں گا تم رہو گے تو میں رہوں گا مانا جاؤں گا ثبوت ہے ٹھیک ہوگی رہو کا درجمہ زیادہ اچھا ہے مجھے اچھا لگا تاکہ تم ان لوگوں پر گواہ رہو صرف تم نہیں گواہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِیدًا رَسُولُ رَسُولُ کہا بیٹھے ہیں پوچھا جائے گا یا نہیں گواہ ہوگا یا نہیں نگران ہوگا میں نے ذرا آپ کو ہولا ہاتھ رکھا ہے ہو گیا نا جناب تو یہ گواہ ہوں گے ہمارے ہر کولو فیلو عمل کے رہیں گے گواہ کل جا بات ختم ہوئی سب سے پہلے اللہ نے عمل عمل اگر عمل صحیح اور درست ہو اسے خیر کہتے ہیں ہائے 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 لاہور میں لفظیں میں کہوں خدا کے لئے جلدی سمجھایا کریں عمل 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 اگر صحیح اور درست ہو اسے خیر کہتے ہیں خیر خدا کے لئے جو خیر ہے اسے صبح صویرے بدلنا نہیں ہائے 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 اللہ خیر العمل کہنا ہے کوئی سمجھ آئی ماشاءاللہ اچھی بات شکر ہے شکر ہے شکر ہے کوئی بات سمجھنا آنا شروع ہوگی تو اگر عمل صحیح اور درست ہے اسے خیر کہتے ہیں قول صحیح اور درست ہے اس کو صدق کہتے ہیں اگر فکر صحیح اور درست ہو اسے حق کہتے ہیں آج ہاں ہ یہ یہ چلو جی ٹھیک ہے جاؤ تمہیں میں نے بنا دیا نگرانی کرو ہم سے ہمارے اوپر جو نگران ہیں ہمیں ان کے بارے میں کیا کہا کچھ کہا یا نہیں کہا ان سے کیا کرو مودت کرو مودت کیا ہے مودت قول و فیل و عمل کی تاسی کا نام ہے اگر میری طرح دیکھیں میں جملہ کہوں دیکھیں مودت تازیم ہے مودت کیا ہے تازیم کن کی تازیم ان کی اس لئے اللہ نے عبادت اور تازیم میں فرق بتایا عبادت اللہ کی ہوتی ہے تازیم ان کی ہوتی ہے ہائے 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 اب میں ایک جملہ کہوں کہ آپ خوش ہو جائیں عبادت کا طریقہ بتایا تازیم کا بتایا ہی نہیں یہ ہم تم پہ چھوڑ دیتے ہیں جتنا تم ان سے مودت کرو گے اتنی تازیم جائز اچھا جی ایک ایک منٹ یار ایک منٹ بگل ختم ہو گئے پانی میں کھڑے ہو کے ٹانگ اٹھا کے عبادت کہاں لکھا ہے کہتے ہیں جب بو علی نے پندرہ سال کے خبر کتنے سال یہ ٹانگ اٹھا کے پانی میں عبادت کی اگر وہاں عبادت ہو سکتی ہے جس کا حکم ہی نہیں ہے ایسے طریقے کا پھر تازیم میں پابند کیوں کرتے ہو گھر نہیں فرما رہے ہیں یہ ہے یا نہیں ہے ساس روک کے بیٹھا ہوا ہے ساس ساس روک کے بیٹھا ہوا ہے سورت میں آنکھیں ڈالے ہوا ہے کھاں لکھا ہے اگر یہ عبادت ہو سکتی ہے تو پھر تازیم میں قیدے کیوں لگاتے ہیں یہ عدلِ الٰہی ہوگا خدا کے واسطے عدلِ الٰہی ہوگا اگر عبادت کا سب سے بیعہ میار سجدہ ہے اور وہ سجدہ عبادت کی نیت سے ہے تو پھر جو تازیم کا سجدہ تازیم کی نیت سے ہو شرک کہاں ہوگا نا نا سمجھ نہیں آئے گی سمجھانا ہے یا رہا میں یہاں میں سجدہ کر لیتا ہوں چلیے آپ مجھے پکڑیں ان کو میں سجدہ کر لیتا ہوں پھر کیا ہوا تازیم کا سجدہ آگا جی مجھے روکے نا میں کرتا ہوں بھر وہ روکے جیسے تازیم بنائی سجدہ والے گروپ ہو گیا سجدہ والا گروپ سجدہ کی نیت ہے نا میں عباس ہوا ہے میرا بچنا عباس ہے آج میں نے سجدے گنوانے ہیں پھر پتا لگے گا اللہ نے سجدے کیوں کروائے ہاں ہاں چلو جی کر کر کے تو یہاں تک پہنچیں پورا قرآن ابھی تک میں پتا ہی نہیں ہے قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے یہ کیوں ہوا اسے آپ سمجھیں نہیں کیوں شاہ جی کیوں ہوا آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں ہاتھ بان کے کہتا ہوں کیوں نہیں بات سامنے لائی گئی اگر ہم سامنے لاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا ہے نکل نہیں آیا حکم دیا ہے کہ پڑھو آپ کہاں بیٹھے ہیں بات جو میں کر رہا ہوں ممبر پہ ایسے نہیں ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں اسی لئے اللہ نے اپنی عبادت بعد میں کروائی آل محمد کی تعظیم پہلے کروائی روکا اپنے اللہ کو نہ کرا سجدہ ملائکہ سے اور ملائکہ کے سجدہ کرنے والے بھی ان کے نور کے معصوم کیلے سے سجدہ کروائے شاجی ملائکہ سے اور خبردار ملائکہ اتنے اونچے ہو میں نے بنایا ہے میں نے اونچہ تمہیں بنایا بھی اپنی مسئلہ سے ہے سجدہ بھی اپنی مسئلہ سے کرانا ہے اگر ان کی تعظیم میں فرق آ گیا لمپے قد کام نہیں آئیں گے ہمیں سجدہ چاہیے فاکاؤ لہو کہو کے معنی ہے ایسے جھکنا قرآن کیسے لفظیں کہہ رہا ہے کیسے پابند کر رہا ہے خدا کی کساؤں پریشتوں کو کہو کہتے ہیں درکھ سروں کو جو اوپر جا کے ایسے ہوتا ہے سروں کتنا اونچہ ہوتا ہے پھر ملائکہ کتنے اونچے ہیں ارش تک جن کا سر جا کے آسمان نہیں پھر ایسوں کے لئے جگہ بھی تو اتنی چاہیے سجدہ کرنے کی اوہ اتنی اونچے سے کیسے جھکیں گے پہلے تو جھکنا نہیں پہلے تو انتظار کرنی ہے جھکنے کے لئے انتظار بھی عبادت ہے یہ سر کھڑے نہیں عبادت میں ہو کیونکہ آج میری عبادت نہ کرو خلیفہ کو جھکنا عبادت ہے اچھا فرشت نے پورے سجدے کیا یا ٹھونگا مارا ہائے 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 نہ 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 مجھے بتائے نہ جناب جبریل سے معافی مانگ کے وہ کہیں رات کو تکلیف نہ دے ہائے ہائے سید رائل تو بھی تو تھا یار کیسے سجدہ کیا مکمل کیا یا نہیں کون نہیں فرما رہا جب اللہ کہے فاقعو لہو ساجدین تو ان کے معصوم کے تصور میں کتنا بڑا سجدہ کرنا ہوگا بس جب ایسا سجدہ کریں سر جو اٹھائیں خوکم دیلے والا کہے صحیح کیا ہے کون نہیں فرما ہاں میں راضی ہوں ایسا سجدہ میرے خلیفہ کو ہونا چاہیے یہ کون سا سجدہ ہے تعظیم کا پہلے سجدہ کس کا ہوا تعظیم کا کل میں نے باب حتہ پڑھا ہے باب حتہ کون ہے نا نا کون ہے آپ ہیں یا میں ہوں کون ہے یار آپ کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ابھی تو ظاہری وجود میں یہ آئے نہیں جا آئے نہیں تھے تو سجدے ہوئے کل باب حتہ پڑھایا میں نے نہیں پڑھا پورے قرآن میں حتہ کی لفظیں کتنی دفعہ نہیں دو دفعہ خیال کرائے تھے میں نہیں جواب نہیں دینا اچھا ایک اچھا ہوا پتہ لگ گیا دو دفعہ پورے قرآن میں دو دفعہ جناب اہلیہ حتہ کے معنی ہوتا ہے اوپر سے گرنا اصل میں پانی یا آبشار کا ایسا گرنا جس میں گرنے تے وقت آواز بھی پیدا ہو وہ جو کنیڈا کے آبشار میں دیکھنے گیا ہوں دو دو میل تک اس کی آواز آتی ہے آپ گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ایسے گرتے ہوئے آواز دینا کیا مطلب ہوا صرف سجدہ نہ کرو ولایت علی کا اعلان کرتے جا معلوم ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے ولایت علی کا اعلان اللہ بھی سننا چاہتا ہے سمیسی لیے ہائے ہماری کوری باتیں سنتا ہے ادھار کی چھوکتے ہیں ادھار کینکی باتیں سمیکن کے لیے ہیں ہماری سنتا ہے گھار والے نہیں سنتے باب حتہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ہی باب حتہ ہیں جنہیں پر اسرائیل کو حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کل میں نے ارز کیا انہوں نے سجدہ نہیں کہ اب دوسری آیت کل سورہ بکرہ کی میں نے آیت پڑھی جو حضرات آئے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں انہیں کل سن لیا اب جو حضرات نہیں آئے ان کے لیے دوسری آیت پڑھتا ہے پڑھتے ہیں ان میں لفظ سے ذرا بدلی ہے اے اللہ سجدے میں بھی رسول کو گواہ بنا رہا ہے یہ کیا فلسفہ ہو گیا گواہ بنا رہا ہے بنی اسرائیل کو اور ویز کیلا لہمسکنو لہازل کریتا سورہ آرہا نامہ پارہ ایک سو ایک سٹھ نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں ٹیپ ہو گئی اس میں اس میں فرماتا ہے ویز کیلا لہمسکنو ہائے 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 کسی لفظ ہے یا رہا آپ نے توجہ نہیں کی جب میرا حبیب بنی اسرائیل کو کہا گیا اس کریہ میں سکونت اختیار کرو سکونت کی لفظ تب آتی ہے جب مکان پہلے بنے ہوئے نہ 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 جب اللہ سکونت کے لئے حکم دے وہاں سارا انتظام سکونت ہوگا یا نہیں کھانا پینا رہنا ہر شاہ لیٹری نے ہر شاہ کھور نہیں فرما رہے ہیں اگر ولایت علی کے اقرار سے یہاں گھر بن سکتے ہیں تو کیا ایمان لانے سے چندت میں گھر میں ایمان سکتے ہیں دلیل کیا دے رہا ہے اللہ ویز کی لہا ہم مشکنو حاضر ہل کریا اس گاؤں عریحہ گاؤں میں کل میں نے عرض کیا عریحہ گاؤں میں سکونت اختیار کرو سکونت ہوئے 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 ہو خوش رسیب ہو تمہارے لئے ہم نے گھر بنا دیا بنانے کی ضرورت نہیں پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہم نے بنا دیا کیسا بنایا جیسے جیسے رہنے والا ہوگا پیسو ایسا گھر بنایا یہ نہیں ہے کے چار مرلے کے سارے ایک گجائش ہو جانا ہو ہائے 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 کھوٹر اوپا نیچے بنایا ہے چلو ہم نے اس کو نوحہ زہل کریا تھا ہائے 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 یا رہا میں اس میں بہت سی باتیں دیکھ رہا ہوں ہائے 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 خدا جانے اس کی تذجین کیسی بنایتی ہوگی جسے سکونت کے لئے خالق حکم دے رہا ہوں کلو ممہ ہے سو شیتم اس میں جو بھی چاہو کھاؤ ہر کھانے کا سامان ہم نے تمہارے لئے مہیا کر دیا ہے کروں گا نہیں کر دیا ہے ہر شاہے کھانا جو جو طبیعت کرے گی ہر کھانا موجود رہائش موجود ہر سہولت موجود فقط ولایت علی مان لوں کتنی کتنی سستی ہے اور کتنی قیمتی ہے کیا کرو کیا کرو کیا ولایت علی مان لوں لیکن آگے کیا کہتا ہے کلو ممہ ہائے سو شیتم جو چیچ ہے لیکن لیکن وہاں تھا وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وہاں داخلہ تھا چونکہ اس لئے سجدے کو پہلے کہا کلو ہدتن بعد میں کہا کہ لگا یہاں ملکیت دے رہے ہیں سکونت ملکیت ہوتی ہے کیوں دیر سے سمجھ آتی ہے سکونت ملکیت ہوتی ہے سکونت ملکیت کے لئے پہلے کہو کلو ہدتن پہلے کلو ہدتن کیا کہو ہتت زنو بنا بے ولایت علی ابن ابی طالب یہ پہلے کہو پہلے وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا پھر داخل ہو پہلے دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا کہو کلو ہدتن ہتت آواز بھی پیدا گرتے ہوئے آبشار کی طرح آوازیں بھی نکالو چپ کر کے نہیں گرنا خبر ہی کہا ہے یا نہیں اللہ کو بھی اعتبار نہیں آئے لفظیں ایسی لگا دیا آواز نکالو معلوم ہوتا ہے اللہ علی علیہ السلام کی ولایت کو سننا چاہتا ہے ہتت زنو بنا بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہکے وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا پہلے دروازے پہ ہائے ہائے دروازے پہ یہ اعلان کرو پھر تمہیں گھر دیں گے اور نہیں فرما رہے ہائے 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 مجھے ایسے لگتا ہے کہ رسول بھی کسی دروازے پہ کھڑے ہو کے اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهِ اس لیے پہتا ہے سنا کرے سنا کرے سمجھا کرے خدا کے لئے اچھا خوش کیوں نہیں ہوتے آپ جتنی میں خوش ہو کے پڑھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں چلو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو لگا ہی ہوں میں مجھے کیا ہے خدا کے لئے خوش ہویا کرے یار خوش ہائے 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 اوہ اوہ اس خوشی کا راز میں نہیں بتاتا ٹھیک ہے بوجھیں کریں ٹھیک ہے نا نا نہیں نا نا میں دیکھ رہا ہوں بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا حد زنوبنا پہلے ولایت علی کا اقرار کر کے وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا پھر داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے ناغفر لکم خطوی آتے کم صفات مشبہ ہو گئی وہاں خطایا تھی خطیہ کی جمع تھی یا خطیہ آتے کم جب سے جب تک تمہارے گناہ ہیں سارے گناہ بخش دیں گے اس لیے رسول نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خوشک لکڑی کو خطوی آتے کھا جاتی ہے خطوی آتے کھا جاتی ہے ٹھیک ہو گیا علی والی اللہ فجلہ علیہ السلام خلطر سے خلطر حیدر اللہم صلی علیہ فبدل اللہ ظالم وہی آیا تھا خالق نے لفظیں بدل دی تھو جی فبدل اللہ ظالم منہ انہی میں سے لوگوں نے بدل دیا قولا غیر اللہ جو ان کو کہا گیا تھا اس کا غائے دوسرا قول بدرا ہتہ کی جگہ ہنت تن کہا اب ہم نے کیا کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا تھا یہاں ارسلنا ہو گیا ارسال وہ ہوتا ہے موجود پہلے ہو بوقت ضرورت بھیجا جائے معلوم ہوا ولایت اہلی کے لئے عذاب تیار پہلے ہوتا آئے 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 غور نہیں فرما رہے قرآن کی لفظیں کہیں نا کیا ہوتا ہے بوقت ضرورت ہم بھیج دیتے اور کسی کے لئے نہیں اہ ولایت فَأَرْسَلْنَا لَهِمْ رِزَّمْ مِنَا السَّمَائِ بِمَا قَانُو یَزْلِمُون وہاں یَفْسُقُون جہاں اس کے لئے ہم ارسال کرتے ہیں عذاب مال مطعب اے ادھر انکار ہوا نہیں علم الہی میں ہے انکار جن جن کا انکار ہوگا پھر ریجز پہلے سے رکھا ہوا ہے پھر ہم پتھر بھیجنے میں دیر میں ہی کریں گے دور علیہ فرما رہے ہیں سمجھ آگی بابا مس کل میں نے بات جاز ہے شروع کیا بات شروع کرتے ہیں اے ہاتھ بانکے میری طرح دیکھیں میں آیتیں پڑھتا ہوں ٹیپ ہو رہی ہے کہیں غلط ہو کل پھر میں آؤں گا آپ پوچھ سکتے ہیں خدا کے لئے ورنہ آل محمد کی حقیقتیں سمجھو پورے قرآن میں جناب آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ ہوا میری بات پہلے سن لیں جناب آدم علیہ السلام کو پہلا سجدہ تعظیمی ان کو ہوا دوسرا سجدہ تعظیمی جناب یوسف کو ہوا پھر نبیوں کے نام میں گنتا ہوں کن کی ذریعت میں سے تھے جنہوں نے چودہ کو سجدہ کیا اب پریشان تو آپ ہو ہی گئے چودہ کا نام آیا ایسا درا دیا ہے انہوں نے ہمیں خدا کی قسم درا دیا ہے نام آیا ہے جناب یوسف کا نام آیا خوش ہو گئے جناب علیہ کا کہیں یہ کیا کہتا ہے کیوں میں آیت پڑھتا ہوں اے ہاتھ بانتا کیونکہ اس لیے کہ اب میں کیا کروں میں بالکل دل جو ہے اندر پھٹتا ہے اگر بیان نہ کریں جناب آدم علیہ السلام کو کیا سجدہ تعظیمی سجدہ ہوا کس کے لیے ہوا کیونکہ ان کے نور کو ایک شعہ بن کے جناب آدم میں نور کی ان کے نور کی شعہ آئی لہذا ملائکہ کو سجدے کا حکم مل گیا جناب آدم اس قابل ہو گیا ان کے نور کے ملنے سے نہ 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 کیا ہوا جناب آدم میں کیا لمبا کیا نبوت جو ملی کن کی وجہ نفخ تو فیہے میں روح ہی جب میں روح پھونک دو پر سجدہ کرو سارا کمالی تو روح میں ہے یہ جناب آدم کی روح شعہ ہے نور مصطفیٰ کی اس لئے چودہ نے سجدہ نہیں کیا جو ہمارے ہی تو نور سے بنائے اچھا آپ مجھے فرمائیں جناب یوسف کو ماں باپ نے اللہ نے تازیمی سجدہ کیوں کرایا ماں باپ ہمارے کریں ماں باپ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ماں باپ کوئی سجدوں کے لئے آئے ہیں کہے کوٹری میں پڑے ہوتا ہے کوئی نیڑے نہیں لگتا سجدہ کرواتے ہیں چھاری باتیں ہمیں معلوم ہیں روز بتاتے ہیں ہمیں جناب یوسف علیہ السلام کو ماں باپ اور گیارہ ستاروں نے سجدہ کیوں کیا کہا لشارہ تن میں نے ایک جملہ کہا تھا وہ تو اوپر سے گزر گیا ہوگا اس لئے اللہ نے جناب یوسف کو ان چودہ کے حسن سے تھوڑا سا حسن دیا انہیں نور دیا انہیں حسن دیا تاکہ پتا چلے جہاں ہمارا نور آئے وہ لائے کے سجدہ ہوتا ہے جہاں حسن آئے وہ لائے کے سجدہ ہوتا ہے سجدہ کیا یا نہیں ایک منٹ جلدی سو رہی اسے میں پڑھ دیتا ہوں آپ ترجمہ کر لیتے ہیں کرتہ وہاں سے چلا جناب فرتدہ القاہو على وجہ جلدی جلدی جناب یعقوب نے اپنے موں کے اوپر وہ کرتہ ڈالا القاہو ڈال دیا على وجہ فرتدہ وسیرہ بسیر دوبارہ آگئی ہائے 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 اللہ جانے بسیر کون سی نظر ہوتی ہے ایک قرآن نے کیسے اشارے سے کہا ہائے 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 نظر نہیں کہا بسیر کہا فرتدہ ٹھیک ہوگئے لڑکے کھڑے ہوتے بیٹے بیٹوں سے کہا کالالا مکلکم میں نے تمہیں نہیں کہا تو اس وقت انہی عالمو من اللہ مالا تعلمون کہ اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے بیٹوں جو تمہیں نہیں دیا میں تیرہاں پارہ سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں کالوی اب جب انہوں نے سنا ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں زیادہ جانتو اللہ کی طرح تم نہیں جانتے فوراں کہنے لگے کالوی بھائیوں میں بھی ایسا عمل ہو سکتا بھائی ہونا کافی نہیں ہے اور نہیں فرما رہے ہیں اچھا نہیں کہتے کچھ نہیں کہتے آئی آئی ماں باپ بھی ایک ہے پھر ہو رہا ہے آئی آئی کیوں وجہ کیا ہے یار کیا وجہ ہے اچھا نہیں بتاتے ہاں ہاں میں اللہ سے استغفار کروں گا تمہارے لئے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے ہاں 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 جب نبی کہہ دے وہ غفور اور رحیم آئے ارادہ ہو جائے استغفار ہو مانا ہو گیا نا لا تصریب علیکم الجوم ہوا یا نہیں ہوا بعد میں بابا فلمہ داخل علی یوسف آبا الہ داخل ہوگئے سارے بھائی آوہ الہ آباوائے ماں باپ بھی آگے کون ماں کون ہے بی بی باپ جنابے یوسف کی ماں جنابے یاکوب آگے ورافہ جلدی آگے پڑھیں تو وقت تھوڑا ہے ورافہ آباوائے علال عرش ان کو ماں اور باپ کو عرش مانے اونچی جگہ تخت پر بٹھایا باقی بھائی وہاں کھڑے ہیں فوراں آیت کہتی ہے سارے تعظیمی سجدے میں گر گئے جوسف سامنے ہائیں جوسف کہاں تھے مستر میں تھے تخت پر long Burton میganی تخت پر تخت پر تو وہ نہیں تھے جہاں بھی بیٹھے تھے پھر کن کو سجدہ کیا یوسف کو کیا یار ماں کیا بتاؤں mooi سجدہ تو بتا سکتے وہ چگہ ل formal لیکن تھوڑی دیکھی ہے خروس جدان فوراں سارے ماں بھی باپ بھی جو حاکم ہے باپ و ماں یہ حسن مصطفیٰ کا قوان ہے کیا کیا ہوا خروس جدان صحیح اپنے خیالیں جو نہ رہو میں ماں باپ کی بات کی جب اپنے خیالوں میں شروع ہو گئے خروس جدان سارے سجدے میں جب گئے کالا یعبت یوسف نے کہا اببا جان حازہ تعویلو روحیا یا من قبل میرے اس خواب کی یہ تعبیر ہے آج میرے اس رب نے میرا خواب سچا کر کے دکھایا جناب یوسف کو سجدہ ہو گیا ہوا یا نہیں ہوا اللہ نے کہا شرک ہوا ہے ماذا اللہ شرک تو نہیں ہوا نا میرا بابا نہیں ہوا نا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شرک نہیں ہوا ہائی 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 یہ کس کی وجہ سے سجدے ہوئے حسن کی وجہ سے با جلدی ایک منت میں ختم جناب یوسف گھوڑے پہ آ رہے ہیں ذلیخہ ایک اسحالے کے آہستہ 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 ہائی ہائی مالکہ ہے بڑھاپا نہیں آنا چاہیے اچھا دعا نہیں مانگیا آپ نے جو جوان ہے وہ تو نہیں مانگے یہ بڑھوں نے خیال ہی نہیں کیا دعا مانگے ہائی 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 یہ اس کی منزل سے بڑھ گئی تھی ابھی بڑھ چکا اب کئی دفعہ کراچی میں یہاں نہیں پڑھیں گی اس کی منزل سے میں آگے نکل گئی ہوں میرے دل کا شگاب بھی پھٹ گیا ہے اتنی اتنی تیرے حسن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں اچھا اچھا کیسے پتا لگے یہ سوٹی آگے کرو سوٹی جو آگے کی ہاں کی ہاں زلائے کھانے سوٹی کو آگ لگ گئی اچھا یہاں ہے میں کہتا ہوں یوسف پہلے مان لیتا یہ ہاں کیوں کروائی دلیل کے لئے ہمیں سمجھانے ہیں ہاں کی آگ لگ گئی کابلیت کیا کہتری ہے میرے حسن پر اتنا ہو گیا کہتا ہے تو جیسا تو کوئی حسین ہے نہیں ہم نے جمعہ کیا یوسف نے کہا ہاں پگلی تُو نے حسین ابھی دیکھا نہیں ہائے 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 جمیل ایسے نہیں ہو گیا جمیل جو ہی بل جمال ایسے نہیں ہو گیا کہا بیٹھوے آپ سمجھ آئیے یہ ہائے روایت ہے صحیح روایت ہے یا نہیں ہر جگہ موجود ہے حضور پاک نے میرے بعد آنا ہے اگر تُو اس کا حسن دیکھ لیتی کہی یوسف وہاں ان پر قربان ہو جائے بس اتنا سننا تھا کہا یوسف میں تجھے بھول گئی ہوں اب وہ مجھے یاد ہے فوراً اللہ نے کہا انہیں میرے حبیب کو خوبصورت مان لیا ہے اسے جوانی دے دو ان کی محبتوں میں جوانیاں ملتی ہیں ہاں بیچے ہاں ہاں اچھا صحیح کہتے ہیں یہ بھی بتائیں شادی بھی ہوئی کہ ہوئی ہے یار ہوئی ہے ہوئے 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 ٹھیک ہو گیا دوسرے کیس کا سجدہ ہوا جناوی جوسف دلیل کیس کے لیے مل گئی ہمیں چودہ کی دلیل ملی یا نہیں ان کے حسن کی معلوم ہوتا ہے جا ان کے حسن کا تھوڑا سا بھی حصہ آ جائے وہ لائے کے سجدہ ہو جاتا ہے کیا پھر اصل کو سجدہ نہیں ہو سکتا اتنے تھے ٹھیک ہے سمجھ آئیے پھر کہتے ہیں حافظ کی سمجھ آتی نہیں ہاں ہاں گڑا بانتی ہے نہیں آتی سکتا پڑتا ہی ہے شاید نہ کیا کرو وہاں جو ہے کوفر پھیلانا ہے کوفر خدا کی قسام گئے کیا کرے اب میں آگے پڑتا ہوں یہ سجدہ جناب یوسف کا دوسرا سجدہ سورہ مریم اللہ نے رکھے ایسے ایسے سور تو میں مریم میں اس کا نام یوسف رکھا ان کا نام سورہ مریم میں رکھا وازکور فل کتاب ادریس ادریس علیہ السلام ابھی بھی زندہ اب بھی زندہ ہوئے ہوئے کبھی ملے ہیں یا رب آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں نہ بیٹھ مجلس میں آئے تو پھر یہاں کی بات سنا کریں دنیا کے خیال نہ رکھا کریں وازکور فل کتاب ادریس انہو کانا صدیق النبیہ میرا صدیق نبی ہے ہوئے 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 اللہ جسے صادق نہیں صدیق صدیق ہوتا ہے جس کے قول سے فیل بدل جائے قول فیل واقعے کے مطابق کو صادق ہوتا ہے انہو کانا صدیق النبیہ یہ میرا صدیق نبی ہے ورفانا ہو مکانا علیہ ہم نے ان کو اتنا اونچا کیا ہے اسے ہم نے علیہ کا مقام دیا ہے خدا جانے وہ علیہ کا مقام کیا ہے اب میں لف کہہ دوں علیہ کے مقام کو دے کر بھی جناب ادریس کو منتظر بنا دیا منتظر کا صدیق منتظر ہیں منتظر کتنے ابھی نبی زندہ یا رہا مجھے آتے ہیں سارے نام زندہ ہے یا نہیں اچھا آگے بات آگی تھوڑا ٹرم رہ گیا انہو کانا شاہدی ابھی مجھے پانچ منٹ اور دے دیں جلدی جلدی انہو کانا صدیق النبیہ یہ ہمارا صدیق نبیہ اولائک اللہ زینہ آیت شروع اگلی آئے سورہ مریم سولوہ پارہ سورہ مریم دیکھنا جا کے میرے بھائی ہاتھ بان کے اولائک اللہ زینہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں جناب عدریس شامل اولائک اللہ زینہ یہ وہ لوگ ہیں انہو اللہ علیہم جن پر اللہ نے انام کر دیا ان اناموں میں کون ہے جناب عدریس آگئے آگئے یا نہیں آئے یہ کون ہے نبی بھی ہیں رفانہ و مکانر علیہ بھی ہیں صدیق بھی ہیں سار ان کو ہم نے انام میں یہ وہ لوگ ہیں ایک جناب عدریس نبی عدریس کے ان کے نسل سے جناب آدم کے بعد علم نقوش و روف کین کو ملا ان کے کتابیں میرے پاس ان کا حوالہ سارا موجود ہے ادھر نہیں جاتے سفر خفایا وغیرہ انہوں نے لکھی ہے جناب اے رمل وغیرہ یہ اچھا چالو چھوڑے اس کو اب جناب یہ ہوا کہ وَمِنَ النَّبِي جِينَ اولائک اللہزین آنام اللہ علیہم مِنَ النَّبِي جِينَ وہ نبی جین کو انام کیا ہم نے وہ کون ہے مِنْ زُرِّيَّتِ آدَم زُرِّيَّتِ آدَم میں سے ہم نبیوں کو جنایں انہیں انام دیا اللہزین جمع ہے اچھا نہیں لگ رہا خدا باسطے یہی تو سمجھانا ہے آپ کو شادی اولائک اللہزین آنام اللہ علیہم مِنَ النَّبِي جِينَ وہ نبی کون ہے مِنْ زُرِّيَّتِ آدَم جتنے چنے ہیں یہ بھی یہ بھی موجود ہیں اچھا آگے دوسرا وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعْنُوْهِن فُو ہم نے چنے جن کو ہم نے خود کشتی نوح پہ سوار کرایا ہائے 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 اللہ مِنْ مَنْ حَمَلْنَا ہم نے سوار کرایا مَعْنُوْهِن نوح کے ساتھ کس پہ کشتی پہ سوار ہوتا ہے نا نوح کی کشتی ہے نا نجات کی کشتی پہ جن کو ہم نے سوار کرایا وَمِنْ زُرِّيَتِ اِبْرَاہِيمًا وَإِسْرَائِيلًا اور وہ اور بابا نے اور اور بھی ہے جو زُرِّيَتِ اِبْرَاہِيم سے اِبْرَاہِيم سے وَإِسْرَائِيلًا اسرائیل سے یہ جناب موسیٰ عیسائی کہاں سے آئے اسرائیل سے زُرِّيَتِ اِبْرَاہِيم ہموں آگے فرماتا ہے وَا آر وَمِنْ مَنْ حَدَيْنَ وَجْتَبَيْنَ اور بھی جن کو ہم نے ہدایت دی چلو کیوں نہیں لے رہے وَمِنْ مَنْ حَدَيْنَ جن کو ہم نے ہدایت دی وہ بھی نہیں کے ساتھ ہیں وَجْتَبَيْنَ اجتبارسی رسالت کے لیے آتا ہے جن کو ہم نے مجتبہ بنا کے چون لیا معلوم ہوا صدیق سے نبی سے لے کے یہ سارے اب قرآن کا کہتا ہے اِزَا تُتْلَا عَلَيْهِم آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجَّدَاؤں وَا بُوْقِيَا جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں فوراں سجدے میں چلے جاتے ہیں روتے بھی ہیں پوچھا گیا مالا وہ رحمان کی آیات کہو نا ہے فرمایا ہم تو ہیں کون ہے کون ہے خررو سجدن خررو خررو مانے آواز نکال کے سجدے میں جاتے ہیں اکرر نہ بے ولایت علیہ ابنہ کیا کہتے ہیں وہاں تو حتے کی لفظ تھی یہاں کیا ہے خررو خررو کے لئے جھکنا ہے خررو سمجھ آئیت شکر ہے شکر ہے شکر ہے آج میں کامیاب ہو گیا اچھا خدا کی قسم اگر سمجھ آ گیا تو بلکل معشوق رہاں کو دو رکھت نماز پڑھوں گا خررو سجدن و بکیہ بکیہ وہ روتے وہ ہیں جو حالات سے باخبر ہوں کربلا انبیاء کو جانتے ہیں تب ہی تو رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں رونا مصیبت پہ ہوتا ہے معلوم ہیں انبیاء کو مصیبت ہیں تب ہی تو روتے ہیں ہمارے لئے روتے ہیں یا اپنے مسائب پہ روتے ہیں ان کے لئے روتے ہیں خررو سجدن و بکیہ آسا آگے تیسری تیسا الف لا میم سجدہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہویا اللہ نے نام ہی سورت کا الف لا میم سجدہ رکھا اکیس وان پارا ابھی آیت نہیں پڑھوں گا صرف نام سنے نام کیا رکھا اللہ نے یہ الف لا میم کا ہونا ہے اگر یہ پہلے سمجھا دیئے ہوتے تو آج ہم کیوں سمجھا دیئے ہوتے ہیں یہی میں پیٹھتا ہوں یا الف لا میم معلوم ہے پوری سورج کا نام سورت کا نام سجدہ ہے الف لا میم کونہ ہے کونہ کونہ پھر کیوں پھر سجدہ کن کے لئے سا جی میں کیا کہہ رہا ہوں میرے خلاف بلکل اب میں کہہ رہا ہوں پر ملا کہہ رہا ہوں یا میں چھوپ کے کہہ رہا ہوں پھر تو ہے اس سورت کے نام کیا ہے الف لا میم سجدہ معلوم ہوگا سورت کے نام کو سجدہ رکھنا دلیل ہے کوئی تو ہیں جن کو سجدہ کرنا ہے کیا اللہ اپنے لئے بتاتا ہے میں مسجد ہوں سجدہ اللہ تو ہے ہی مسجد میں کہوں گا اے اللہ انہوں نے تو تجھے مسجد بنوایا ہے اگر یہ سجدہ نہ کریں مسجد کیسے کہلائے گا عدل ہے ان کے نام کی کیا رکھ دی کیا رکھی اور یہ سجدہ بھی واجب قرار دے گا اچھا حامیم سجدہ حامیم کون ہے ساتھ حامیم ہے کال بتائیں گے یار حامیم سجدہ حامیم ہے سورت یا نہیں ہے اچھا نہیں ہے اچھا ہے شکر ہے شکر ہے اتنی دمان ہے یار کہ میں درست کہہ رہا ہوں حامیم کون ہے کامو کی جائیں حامیم نام ہے یا نہیں لوگوں کے نام ہیں حامیم جنہیں خباری نہیں ہیں موجہیں کریں حامیم مصطفیٰ ہے حامیم سورت کا نام حامیم سجدہ ہے یہ پہلا سجدہ ہے واجبات میں سے پندرہ میں سے سترہ میں سے جتنے ہیں یہ پہلا سجدہ ہے اکیس پہ پارہ علف لامیم سجدہ میں پہلا سجدہ انما یومنو سوائے اس کے نئی کلمہ حاصر بس ختم شادی دیر ہوگی مجھے پڑھوں یا ختم کر دوں اچھا دیر ہو جائے کی ماتم ذرا ذرا دیر ہو جائے کوئی آج آزان دیر سے دے دی جب پورا وقت ہے پھر دیں شادی کوئی آر جنہ انما یومنو بے آیاتن اللزین سوائے اس کے نہیں مومن وہ ہیں یومنو جو ایمان رکھتے ہیں بے آیاتن انما یومنو بے آیاتن اللزین اذا ذکر بہا جب ان آیات کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں تلاوت تھی یہاں ذکر خر سجدان جن کے نام لینے پہ سجدہ واجب ہو رہا ہے انہیں سجدہ نہ کریں یہ سجدہ واجب ہے یار اس لئے میں توڑ توڑ کے بیان کرتا کہ واجب نہ ہو آپ پہ میں سارے سجدے پتہ لگے فرشتوں نے کیسے کیا تھا خر سجدہ کیا کہاں چلے جاتے کس کی وجہ سے جاتے فرمائیں انہوں نے تو نہیں میں نے کونے پہ لکھ لیا جذب ہو کے محبت علی میں سجدہ ایسے نہیں ہوتا یہ اللہ کو کیسے سجدہ کہتا ہے یہ سجدی یہ سجدی ہے ہمارے ہائیدر 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 جارہ آپ سو میرا جل پھٹتا ہے ساری سوتا نہیں کوئی وقت ملے میں ان کے کمال پہنچا ہوں خر سجدن سجدے میں جاتے ہیں کس کے کمال میں ولایت علی کے کمال میں مخرو مخمور ہو کر ہائی 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 وہ یا شراب علی پی کے تو دیکھیں ولایت علی کی شراب پیئے بس بس وقت تھوڑا یا بس 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 صرف سجدہ نہیں کرتے وہ سب ہو بہ حمد رب بہم حمد کرتے تون علی ولی دیا سب بہو بے ہم بے رب بے ہم بہت باری لازکہ ہے کہ آپ کو خوش خبری سنا دوں وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ تکبر نہیں کرتے کیا معنی سیطان نے کیا تا ولایت علی سیطنت دور کرتی ہے اگر اقرار نہ کرے سیطنت رہتی ہے خوش خبر نصف یارہ آخر رہنے کے آئے گا ہاں ہاں وہ تو پھر ابھی آئے گا بعد میں نہ میرا پتھر کال آئے گا کال کریں گے نہ میرا بچڑا کال کال بھی تو ہے نا ہمارے پاس چلو کال پڑھیں گے سجدہ یہی شبیع علم پاک برمہ آج اس کا علم نکلنا ہے جس کے سہارے پہ جناب زینب نے مدینہ چھو رو لیا کریں جتنا رونات جنہوں نے دین بچایا ہے خدا گواہ کتنی فوجیں آ رہی تھیں بی بیاں یہاں کے کہتی اتنی فوجیں آئی ہیں میری شہزادی فرماتی گھبراؤ نہیں میرا اکیلا عباس کافی خدا جانے اللہ نے کیسا عباس بنایا ان بی بیوں کا سہارہ ہے عباس قربان ہو جائیں آ گیا دسویں کا دن جب دسویں کا دن آیا نا روایت میں ہے کہ جناب عباس پہلی مرتبہ سویرے سویرے خیام میں آئے پانی نہیں تھا ساری رات کھوتے رہے کونیں کھوتے رہے یہ صرف بچوں کو بہلانے کے لیے خبر تھی پانی نے تو آنا نہیں ہائے 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 تاکہ بچوں کی پیاس کا کچھ سہارہ ہو یہ دیکھیں شاید پانی نکلا ہے ہائے 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 جب سویرے آئے نا جناب عباس کتابوں میں موجود ہے تمام بچے کوزے لے کر چھوٹے چھوٹے ہائے ہائے آلاتاش ہائے پیاس جناب عباس کے دامن کو آکے پکڑ لیا جناب سکینہ جناب علی اصغر کے خیمے میں لے گئی ہائے ہائے چچا ذرا میرے بھائی کے حالت دیکھیں روایت میں ہے کہ جناب عباس نے اپنے دل میں سوچ لیا اب خیمے نہیں آوں گا ان بچوں کی پیاس میں دیکھ نہیں سکتا اللہ اکبر معلوم ہوتا ہے لانے کے لیے اگر حکم ملے تو لا تو سکتا ہوں مگر دیکھ ہی نہیں جاتی ان کی پیاس اب آئے شاہتیں شروع ہو گئیں امام کے پاس آئے مولا مولا اجازت دیں شاہتیں شروع ہو گئیں میرے امام نے عباس علیہ السلام کو گلے لگا کے پیشانی چون کے کہا عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار اللہ میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے فوج سپاہ سالار کے سہارے لڑتی ہے اگر میں تمہیں بھیج دوں پھر آگے کیا ہوگا ایسی جواب میں دلیل ملی نا جناب عباس خاموش ہو کے ام البنین کا بیٹا اللہ جانے پلٹ کے واپس کیسے گیا ہے شاہتیں شروع ہو گئے ایک روایت میں شاہتیں شروع ہو گئیں پھر جنابے کچھ وقت آیا ایک روایت میں جنابے علی اکبر علیہ السلام کے جانے سے پہلے کہا آقا اب اجازت دیں فرمایا نہیں نہیں علی اکبر اے عباس تم میری فوج کے سپاہ سالار ہائے 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 اب میں جملہ کہوں جب چھے ماہ کا بچہ بھی نہ رہا ہائے 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 اس وقت میرے آقا ابباس آئے مولا اب اجازت ہاں رہ گیا چھے ماہ کا بچہ اب اجازت دیں مولا فرمایا تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے میرا خیال ہے بہت بڑی مسائب ہے اب جناب عباس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مار کے کہا مولا وہ فوج کہا رہی عجرکم اللہ عجرکم اللہ یہ روز لفظیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں مولا وہ فوج کہا رہی ہے جس فوج کا میں ابھی سپاہ سالار ہوں اس لکھ میں امام نے فرمایا اب باس پانی کی سبیل کرو اے بڑے حکیم ہیں حکیم سبیل کی لس نے پابند کر دی کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر ہو ہائے 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 اللہ جانے شائرین نے کیسے امدہ منظر کشی کی ہے فرماتے ہیں بس آئے جناب عباس نے پہلا حملہ کیا نہرِ الکما کا یا فراد کا کنارہ خالی کر کے اتر گئے پانی میں فرمایا گھوڑا تو تو پانی پی لے گھوڑے نے کہا کیا میں سکینہ سے بہتر ہوں روتے آئے روتے آئے ہائے 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 بہلا میں نے آنکھوں سے دیکھا سکینہ جام لے کے ہر خیمے میں پھرتی ہے ایک کترہ پانی کا نہیں ہے اس وقت اس وقت میرے آقا نے کہا پانی تجھے شرم نہیں آتی کیسی رواری روائے رہا ہے جس کی ماں کا حق مار ہے وہ پیاسے ہیں تلا تم پیدا ہو گیا امام اجازت دیں خدا جانے میری طرح دیکھے کس حوصلے سے جنابِ عباس نے مشکیزہ بھرا ہوئے 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 یہ بہت بڑی باتیں ہیں مشکیزہ بھر کے گھوڑے پہ سوار ہوئے جل جنا چلو پوری ترائی پر یہ سارے ملائن ترائی پوری پھوج جنابِ عباس حملہ پہلا کیا ان ملائن کو چیرتے ہوئے شہبازِ حسین جب حملہ کیا ادھر ہو کے کوشش کی ہے کہ خیام کی طرف کسی طریقے جلتی سے میں پہنچ جاؤں عمر سعید نے کہا عباس اکیلے نہیں گھیر لو ان کو ان ملائن نے پتہ نہیں کتنی تعداد میں چاروں طرف سے گھیرا تو فیل ملون نے ایک وار کیا ہائے 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 یہ بازو نہیں گرا امام کے آسرے ٹوٹ گئے رو لے نا رو لے ہائے 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 جنہابِ عباس کا پہلا بازو گرا نا وہ جگہ دیکھی ہوگی بازار میں اب بھی آئے بس بازو کا پھرنا تھا ایک روایت میں دوسرے آت میں ایک اور ملون نے دوسرا بازو بھی کتا کر دیا جب دونوں بازو نہیں رہے جنابِ عباس نے سینے کے نیچے مسکیزہ رکھا بازو کی خیر ہے کسی طریقے سے یہ پانی پہنچ جائے عمرِ سعج نے کہا ہرمیلا اس تیر کو نشے مشہ کو نشانہ بنا اس ملون نے تیر چھوڑا میں جملہ کہوں روایت میں وہ موجود ہے تیر آکے مسکیزے میں لگا ہاتھ تو تھے نہیں پانی نے بہنا شروع کیا جنابِ عباس نے قسم کھا لی اب خیمے نہیں جانا جس کے سہارے جانا تھا سہارا ٹوٹ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر ٹوٹ گیا ہائے 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 جب ان ہاتھوں کے بغیر بھی جنابِ عباس نے لڑنا شروع کیا کتنی ملائین فن نار کیے جب گرینہ زین سے ایک آدمی نے گرز مارا یہی میرے امام میں علامہ قزوینی سے کہا تھا میرے سارے درد تو پڑھتا ہے جو میرا سب سے بڑا درد ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا عجر کا مولا وہ کونسا ہے کہا جس کے ہاتھ نہ ہوں رو لیا کریں رو لیا کریں یہ ہمارے رونے کے دن عجرکم اللہ جس کے ہاتھ نہ ہوں اور وہ بلندی سے گرے عجرکم اللہ ابباس گرتے ہوئے کہا مولا میری مدد کو آئیں جب امام آئے نہ اللہ اکبر ابباس کو اپنا اے سر سینے گود میں رکھا آنکھ میں تیر ہے نکالا خون ساف کیا ابباس کیا آل ہے مولا وقت آخر ہے بابا سامنے کھڑے ہیں نانا سامنے کھڑے ہیں ماں زہرہ سامنے کھڑے ہیں اللہ اکبر سامنے کھڑے ہیں ہائے 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 کوئی وسیعت ہو تو کریں کہا میری لاش خیمے نہ لے جانا امام نے فرمایا ابباس میری بھی خواہش ہے مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دے نجاف کی طرف رخ مڑ گیا بابا ایلی گواہ رہنا میری غلامی ثابت اخی کہا روح نکل گئی اب امام حسین لاشے کو اٹھانے کے لیے گنجو شہدہ میں جہاں سے ہاتھ اٹھاتے لگاتے ہیں خون گوشت کے ٹکڑے امام کے ہاتھ میں آتے ہیں یہی علم لے کے چلے سکینہ نے کہا آؤ بچوں آؤ ماتمِ ابباد کہ ہوا دریا سے آتا ہے ٹون میں ٹوبا ہوا دریاں سے آتا ہے اللہ قیمہ اکدس میں بچے بے سہارا رہ گئے ٹھوٹ کر سب کی امیدوں کے سہارے رہ گئے کیا علم دارے جری دریاں کنارے رہ گئے کیا علم دارے جری دریاں کنارے رہ گئے مون میں ٹوبا ہوا دریاں سے آتا ہے مون میں ٹوبا ہوا دریاں سے